جی اسلام علیکم دوستو کیا ہے حال آپ کا ٹھیک ہے اچھا دوستو آج آپ کو میں میٹیلک بورٹ جو سلور بورٹ ہوتا ہے ہمارا اگر اس کے اوپر ہماری پرنٹنگ آج ہے تو اس کو کس طرح کرتے ہیں ابھی یہ میرا آٹ روک ہے یہ شوور پف جو ایک برینڈ ہے اس کا ہم نے پیکجنگ بوکس بنایا ہے اس کا ڈیزائن ہم نے کسٹمر سے اپروو لے لیا اور اس کو اب ہم نے پرنٹنگ کرنا ہے سلور بورٹ کے اوپر اس میں آپ دے سکتے ہیں ہماری بیک شیٹ کے اوپر ایک فوٹو بھی لگی ہوئی ہے ہمارے پاس تین آٹ روک ہیں اور یہ تقریباً فور کلر آٹ روک ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس فور کلر آٹ روک آ جائے تو اس کے بعد ہمارے پر اپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پرسیس کلر میں پرنٹ کریں گے فوٹ بورٹ کے اوپر یا میٹیلک بورٹ جو سلور بورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پرنٹ کرنا تو یہ آپ کی اوپشن ہوتی ہے تو اس میں ہماری کونٹیٹی آگی سلور سویٹ میں نے سائز لکھ لیا اس کے بعد یہ ہماری فائیو کلر پرنٹنگ ہوگی ٹھیک ہے جس میں ہمارا وائٹ ہے سیان مجنٹا یلو بلیک اس کو ہم پرسیس کلر کریں گے تو اس کا مطلب ہے پرسیس کلر پلس وائٹ ہماری پرنٹنگ ہے یہ دو جوب ہیں ابھی ہمارا جو سائز بنا ہے دو اپس کا بنا ہے تو ٹوٹل ہمارے تین بوکسیز ہیں تو ہم دو اک اٹھا پرنٹ کریں گے اور جو ایک ہے اس کو الادہ سے پرنٹ کریں گے تو اس میں ہم آپ کو ابھی ایک سیٹ کا بتاؤں گا تو اس میں آپ دیکھیں یہ آپ کو فور کلر نظر آ رہا ہے اس میں جو ہمارا ایک ر روز گولڈ جو ٹیکس لکھا ہوا ہے فوجی جس کا نام لکھا ہوا ہے یہ والا تو اس کو ہمیں ایسا ہی کلر چاہیے صرف اس کو چھوڑ کے باقی جتنا بھی ہمارا جو ڈیزائن ہے ہم اس کو سیلور شیٹ کے اوپر وائٹ کے اوپر پرنٹ کریں گے ہمارا پرنٹر کیا کرے گا سب سے پہلے وائٹ پرنٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہمیں سب سے پہلے وائٹ کی بیس بنانا نہیں پڑے گی تو اس میں سب سے پہلے میں یہ وائٹ سلٹ کرتا ہوں اور اس کو میں اس کو سویچ بناتا ہوں سپورٹ کلر بناتا ہوں یہ اس کو عظیم کر لیتا ہوں یہ ہمارا وائٹ ہے ٹیک ہے یہ وائٹ کی میں نے نیچے بیس رکھ دیا اب اس کے اوپر ہماری یہ جتنی بھی فوٹوز وغیرہ ہیں اور یہ جو آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے بلو کلر میں یہ ہماری ایکچلی ایمیج ہے یہ ویکٹر نہیں ہے ٹیک ہے تو جہاں بھی ایمیج آئے تو اس کو آپ نے پورسیس کلر میں پرنٹ کرنا پڑتا ہے اس میں سپیشل کلر میں بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس کا وہ ڈیفرنٹ ٹریک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ نے سپریشن کرنی ہے اپنے آٹروں کی اور اس کو مٹیلک بارڈ کے اوپر پرنٹنگ کرنی ہے تو ساتھ میں اگر آپ نے وائٹ بھی پرنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا آپ کو طریقہ کیا کرنا پڑے گا ابھی میں نے کیا کیا یہ دیکھیں اس کے یہ لائٹ بیلو کے پیچھے میں نے وائٹ پیچ رکھا ہوا تو اس میں میں یہ پورا آٹورک نا اس کو وائٹ کی اوپر اوپر پرنٹ کروں گا جس کو ہم ملٹیپلے بھی کہتے ہیں ابھی میں کہہ کرتا ہوں یہ وائٹ کو اپنا لے آتا ہوں فرنٹ کے اوپر اس کو ماں ہائٹ کر دیتا ہوں اور یہ جو یہ والا ٹیکس اس کو بھی ہائٹ کر دیا کیونکہ یہ ہمیں کٹ آؤٹ چاہیے اور یہ باقی پورا آٹورک اس میں ڈائلینڈ بھی اب ہائٹ کر لو یہ میں نے ڈائلینڈ کو بھی ہائٹ کر لیا اب پورے آٹورک کو میں نے کر لیا گروپ کرنے کے بعد اب میں نے ہائٹ کیا یہ وائٹ والے کو آپ بیک سیٹ پہ پھینکو پیچ کو کیونکہ وائٹ پیچھے آئے گا تو اب یہ والے ڈیزائن کو آپ نے سیلٹ کر کے یہ دیکھیں یہ پورا ڈیزائن گروپ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کر لینا ملٹیپلائے یہاں آپ اس کو اوپرنٹ بھی کر سکتے ہیں ملٹیپلائے کر لیں وہ اچھا جب ایمیجیز آجائیں ملٹیپلائے کر دیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پورا آٹ وک جو نیچے میں نے وائٹ کی بیس بنائی ہے اس کے اوپر پرنٹ ہوگا سب سے پہلے جو سیلور شیٹ ہے اس کے اوپر یہ ایسے وائٹ پرنٹ ہوگا ہمارا پہلے یہ فائیو کلر جوب ہے تو سب سے پہلے وائٹ پرنٹ ہوا یہ ازیوم کر لیں یہ کلر وائٹ ہے اس میں جو آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے نا یہ شاور پف یہ ہمارا نیچے سے ریورس میں نکلایا ہے سیلور ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی پرنٹ نہیں ہوا ہے نیچے سے کچھ بھی کلر جو بھی شیٹ ہوگی وہ ریورس میں نکلائے گی سپورٹ کلر میں اگر آپ کوئی بھی کلر کو اون اوف کریں اگر ریورس میں وائٹ نظر آئے اس کا مطلب ہے ریورس میں نیچے سے پیپر نکل رہا ہے اچھا تو یہاں پہ جو بارکور ہے اس کے بھی ہم وائٹ نیچے رکھ دیں گے اور اس طرح ہمارا جو سیلور روز گولڈ ہے اچھا یہاں پہ آپ نے یہ جو بارکور کی بلیک لائنز ہیں ان کو بھی سنگر کلر بلیک میں اوپرنٹ فیل رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو بارکور ہوتی ہے ہمیشہ سنگر کلر میں ہونی چاہیے آپ کی فورٹ کلر میں نہ آپ نے کبھی بھی رکھنے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو کلر بند کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پہلے وائٹ پرنٹ ہوا سیلور شیٹ کے اوپر ایسے وائٹ پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں سیان پھر مجنٹا پھر بلیک ٹھیک ہے اس طرح ہمارا یہ فورٹ کلر کا آٹ وک بن جائے گا یہ ہماری سپریشن ہے ٹھیک ہے ایکچول کچھ اور ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ نیچے والے آٹ وک میں آ جاتے ہیں یہاں بھی ہم سیم ورک کریں گے یہاں پہ جو ہمارا یہ روز گول ٹیکس ہے یہ ہمارا کٹ آؤٹ ہوگا یہ ہمارا سیلور شیٹ کے اوپر پرنٹ ہوگا اس کی نیچے صرف نام کے نیچے میں وائٹ نہیں رکھوں گا کیونکہ ہمیں جو نام ہے کسٹمر کر رہا مجھے شائننگ میں چاہیے اور جو باقی پورا دیزائن ہے وہ وائٹ کے اوپر پرنٹ ہوگا جو بھی آپ کا دیزائن ہے اگر آپ وائٹ کے اوپر سیلور مٹیلک بورڈ کے اوپر پہلے وائٹ اور وائٹ کے بعد کوئی بھی دیزائن ہے آپ اس کے اوپر اور پرنٹ کرو گے تو وہ آپ کا شائن نہیں مارے گا ٹھیک ہے اتنا زیادہ شائننگ کرے گا سیلور مٹیلک ایفیکٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے سیم جس طرح ہم نے اوپر سسٹم لگایا ٹکنیک یوز کی ہے سیم اسی طرح ہم اس کو بھی ویسے گروپ کر لیا یہ وائٹ پیچ اس کو آپ بیک پر سینڈ کرو کیونکہ ہم نے وائٹ کے اوپر پرنٹ کرنا ہے سیلور بورڈ اس پہلا کلر وائٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا دیزائن ٹھیک ہے یہاں بارٹ کورٹ کے نیچے بھی آپ ویسے ہی وائٹ رکھو گے اور یہ ڈیزائن کو آپ نے ملٹیپلائے کر دینا اس کو سلٹ کیا یہ دیکھیں یہ نیچے وائٹ ہے پہلے ڈائلینڈ کو آپ ہائٹ کر لو کیونکہ ڈائلینڈ ڈیزائن کے اندر نہیں آنی چاہیے یہ ڈائلینڈ کو آپ نے ہمیشہ سیپرٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ڈیزائن گروپ ہے ٹیکس کو چھوڑ کے جو ہمارا روز گول ٹیکس ہے اس کو چھوڑ کے پورا گروپ ہے اور اس کو ملٹیپلائے کر دیا اس کا مطلب ہے ہمارا وائٹ کلر کے اوپر پرنٹ ہوگا تو آپ سمجھیں سب سے پہلے ہمارا سلور بورڈ ہے میٹیلک اس کے اوپر سب سے پہلے ہم کریں گے وائٹ پرنٹ اور وائٹ پرنٹ کے بعد ہمارا پورا ڈیزائن فور کلر پرسیس پرنٹ ہوگا ٹیک ہے بارکور کے ہمیشہ نیچے وائٹ رکھنا آپ نے اور جو بلیک ہمیشہ سنگر کلر رکھنا ہے تو یہ اس طرح ہماری سپریشن ریڈی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم وائٹ پرنٹ کریں گے وائٹ بھی ایک کلر ہوتا ہے اور اس کو تب بھی یوز کرتے ہیں جب آپ میٹیلک بورڈ یوز کر رہے ہونا وائٹ یا سیرور اور گولڈ تب یہ وائٹ کلر ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارا ایکچول آٹوک ہوگا تو اس کو اب ہم پرنٹنگ پلیٹ بناتے ہیں پرنٹنگ پلیٹ بھی ایک مشین کا فورمٹ ہوتا ہے جب آپ نے یہ سپریشن کر لی ہے تو اس کا ایک فورمٹ ہوتا ہے اس فورمٹ میں جو مشین کے اندر جو پلیٹ جاتی ہے اس کا فورمٹ تو وہ فورمٹ آپ نے اوپن کر کے تو ہم وہاں پہ اس کو پلیٹ بنائیں گے وہاں پہ ہم پوری مارکنگ کریں گے یہ ہمارا جو فورمٹ ہے وہاں پہ میں نے پیسٹ کیا اس کو آپ نے اس سینگل سے رکھنا جو پیسٹنگ سائیڈ ہے وہ آپ نے یہ گریپر والی سیڈ پہ رکھنا ہے اور یہ یہاں پہ جو مارکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ مشین کا سینٹر ہے جو پلیٹ کا سینٹر ہوگا یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح ارجسٹ کر لینا اور یہ جو اوپر ہمارے کلر بارز ہیں ان کو آپ نے ساتھ کلوز کر لینا کیونکہ ابھی اس پرنٹنگ میں ہمارا پرسیس کلر بھی پرنٹ ہوں گے سی ایم وائی کے تو یہ بھی ایک پاس ہونے چاہیے کیونکہ پرنٹر کو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کلر سکرین کیا چل رہی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے وائیڈ پرنٹ ہوا اور پس یہاں مجنٹا یلو بلیک یہ ہمارا اس طرح فائنل آٹ وک ریڈی ہوگا یہاں پہ آپ کو کلر ڈال نظر آ رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ یہ سپریشن ہے سپریشن میں ہمیشہ آپ کو صحیح کلر نظر نہیں آئیں گے یہ جو ڈیزائنر ہے اس کی ٹکنیکس ہوتی ہیں میں نے کلر کی کیا سیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ وینڈو ہے ہماری یہ ہماری وینڈو یہ کٹنگ ہو جائے گی اس کے اندر سے جو کسٹمر ہے اس کی پرڈکٹ نظر آئے گی تو یہ ہم نے وینڈو رکھی ہوئی ہے آپ نے ڈیلن کو ہمیشہ گائلین کر لینا اور آل ٹیکس پر کرنا جتنا بھی ٹیکس ہے اس کو کرو کر لینا کیونکہ اگر آپ کل کو کوئی فائل کسی کو سینڈ کرتے ہو تو اگلے جو ڈیزائنر ہے اس کو کوئی ٹیکس کی پرابلم نہ آئے ٹیک ہے اور ٹیکس کو ریجسٹریشن کلر بلیک میں رکھنا ہے تو یہاں پہ یہ وائٹ کو میں سیم ہمارا جو سویچ بنی ہے وہی کلر دے دوں گا سی کو سیان کلر دے دوں گا اور جو مجنٹا اس کو ہم مجنٹا کا کلر دے دیں گے وائے کو ہم یلو کا کلر دے دیں گے اور جو کی ہے اس کو بلیک کلر دے دیں گے یہ گائلینڈ ہوتی ہے پرینٹر کے لیے جو پلیٹس بن کریں گے ان میں یہ ڈیفرن 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 میں سی لکھا ہوا گا دوسرے میں مجنٹا ایم اور تیسرے میں یلو اور بلیک اس طرح ہوگا تو یہ اس طرح یہ ہماری 5 کلر پرینٹنگ ہے میٹیلک بارڈ کے اوپر اس طرح ریڈی کرتے ہیں اور یہ جتنا وہ وائٹ نظر آ رہا ہے یہ کٹ آؤٹ ہے یہ نیچے سے شیٹ نکلے گی شیٹ کے اوپر پھر کلر پرینٹ ہوگا اور جو یہ ریورس کے اوپر کلر پرینٹ ہوگا وہ ہمارا شیننگ کرے گا کیونکہ اس کے نیچے وائٹ نہیں ہوگا اس طرح یہ پرینٹنگ کرتے ہیں ہم یہ بھی کلر وائٹ کے اوپر کر سکتے تھے لیکن کسٹمر کو چاہیے وہ شین کیونکہ بات میں ہم اس کو پنچنگ کریں گے امبوزنگ کریں گے اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ اس طرح ہم پروسس کلر پلس سپیشل کلر ہے سپیشل کلر جو ہمارا وائٹ ہے اس طرح ہم اس کو پرینٹنگ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے جو آپ نے فائل بنائی ہے اس کو سیف کرنا اپنے سسٹم میں کہیں بھی فولڈر بنا ہو اس فولڈر کے اندرہ آپ نے اس نام سے سیف کرنا ہے جو بھی آپ کا پروڈٹ کا نیم ہے وہاں پہ لاسٹ میں آپ اپنی مشین کا فورمائل لکھ سکتے ہو اس طرح آپ نے سیف کرنا اپنے دیکسٹوپ پہ ایک فولڈر سیپر سے اور اس کو آپ نے پریس کولٹی سیف کرنا اور ویو دیکھنا چاہے ویو بھی ٹک کر لیں تو اس طرح آپ اس کو سیف کریں گے اگر آپ کا ڈیزائن تھوڑا سا ہیویو فائل ہوگی تھوڑا سا ٹائم لے سکتی ہے سیوڑنگ کرنے میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایمیجز یوز کی ہیں اس لیے تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ ہمارے فائل سیف ہوگی یہ دیکھیں یہ پر ویو ہے اس میں آپ کو ڈلڈلڈ کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے وائٹ کے اوپر یہ ایکچول ایسے پرنٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ سپریشن ہے اور پرنٹ پر ویو کر کے آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے